بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹریوں کی تقلیق کا کامیاب تجربہ تو کسی سائنس فکشن مووی کا منظر مولم ہوتا ہے اطالوی موجد ہلیوگی گیلوانی نے اپنی لیب میں کام کے دوران دیکھا کہ ایک مردہ مینڈک کی ٹانگ دو مکتف داتوں کے ساتھ لگنے پر تھوڑی سی ہلتی ہے ڈرامائی مگر سادہ سا نتیجہ یہ تھا کہ بجلی اور پٹھوں کی حرکت کے درمیان ایک تعلق موجود تھا آج گیلوانیک سیل گیلوانی ہی سے منصوب ہے گیلوانی کا یہ تجربہ بڑا بر وقت تھا اس طور میں الیکٹو کیمیکل دوانائی کو سٹور کرنے کے طریقوں پر ابتدائی تحقیق کی جا رہی تھی بیٹری بنانے کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ بجلی کیسے کام کرتی ہے موجد علیسہ ندرو وولٹا نئی ضرورت پوری کی وولٹک پائل اٹھارہ سو اسوی میں منظر اہم پر آئی اور اسے دنیا کی پہلی بیٹی سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں بس سلور اور زنگ کی ڈسکو کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا یہ ڈیزائن کامیاب رہا لیکن مکتفتاتوں اور میٹیریلز بر تجربات مزید ساٹھ برس تک جاری رہے مولٹا نے اپنی ایجاد کو مصنوعی برکی آلہ کا نام دیا ایک تار کے ساتھ منصرک کیے جانے پر یہ برکی کرنٹ دیتا تھا انجامے کار برکی تابانائی اور کیمیای ریکشنز کا تعلق معلوم کر لیا لیا گیٹسن پلانٹے نے لیڈ ایسٹ بیٹری بنائی اس میں سیسے کی پلیٹوں کو بطورے الیکٹروڈ استعمال کر کے بجلی حاصل کی جاتی تھی ان الیکٹروڈز کو بار بار چارج کیا جا سکتا تھا بیٹری پر تحقیق کا ایک تیز سلسلہ شروع ہو گیا انیس میں صدی کے اقتطاق پر ڈائنامو اور لائٹ کلپ ایجاد کر لیا گئے تھے دیگر سنتی ترقیوں کی وجہ سے برکی تابانائی کو سٹور کرنے کی ضرورت پیش آئی ایک موجد ایمائل الفونسے نے شیشے کی پلیٹ کی دونوں طرف لگانے کے لیے سیسے کے پاودر اور سلفیورک ایسٹ کا ایک آمیزہ تیار کیا یہ ایک اہم قدم تھا جس کے باعث سیلوں پر مشتمل لیڈ ایسٹ بیٹریوں بنانا ممکن ہوا الفونسے نے اپنی مقصود بیٹریوں کو پینٹ کروانے کی درخواست بھی تھی تب کے بعد بنائی جانے والی بیٹریوں برکی طور پر منسلک متدد سیلوں پر مشتمل تھی یہ الیکٹرو کیمیکل سیل بیٹریوں کو واپس میں جوڑنے کا ذریعہ بن گئے کئی بیٹری ساز کمپنیاں موجود میں آئیں بجلی فروخت کرنے کیلئے بڑے بڑے سٹورز بنانے کے منصوبے بھی بنیں مثلاً ویلیم تھرمسن نے بوفیلو نیو یورک کو نیاگرہ آپشار سے حاصل کردہ بجلی فران کرنے کا سوچا اس منصوبے میں بیٹری کا استوال شامل تھا مگر ناکامی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ الفونسے کے ڈیزائن کردہ سیل پائدار نہیں تھے اور چند مرتبہ دوبارہ چارج کرنے کے بعد ہی خراب ہو جاتے تھے سیلوں کی پاور ختم ہونے کے مسلے کا حل جاننے کے لئے بیٹریوں کی درجہ بندیوں کو جاننا ضروری ہے بیٹریوں بیسیکلی دو اقسام کی ہوتی ہیں پرائمری اور سیکنڈری پرائمری بیٹریوں مثلاً ٹاہ ٹارچ کی بیٹری ایک مرتبہ استعمال کے بعد ضائع کرتی جاتی ہے کیونکہ ان میں پاور مہیا کرنے والے کیمیکل ریاکشنز ختم ہو جاتے ہیں سیکنڈری سٹورج بیٹریوں مثلاً کار کی بیٹری دوبارہ چارچ اور استعمال کے قابل ہوتی ہیں ان میں کیمیکل ریاکشنز کو بار بار دورانا ممکن ہے انہیں سٹورج بیٹریوں بھی کہا جاتا ہے ہمارے دور میں بس بیٹریوں کی ظاہری صورت میں ہی تبدیلی آئی ہے ویٹسل بیٹریوں بند کونسیل کی ہوئی ہوتی ہیں سیسے کی پلیٹور والے سٹورج بیٹریوں عموماً گاڑیوں میں ہی استعمال ہوتی ہے موسیقی